آپ نے دیکھا ہوگا دراس مال کا سیدھر ہو تو وہ اپنی چیز کو مارکٹ سے دو سو روپے تین سو روپے اوپر بھی رکھے بیچے جو ایک پرائزنگ ہے مارکٹ کی تب بھی کسٹومر اس سے دراس مال کے سٹور سے پچیس کرنے میں زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے مرے نام حارس ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پھر سے ایک مرتبہ دراس مال کے حوال سے بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں دراس مال پہ آپ کس طریقے سے آ سکتے ہیں کیا طریقے کار ہیں جو آپ نے کرنا ہے کیا ہیں جو آپ نے نہیں کرنا ہے کچھ پالیسی میں چینجز تھے جو بھی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں اچھا پہلی چیز یہاں پہ ایسا ہو رہا تھا کہ پہلے کار سارے سالوں میں میں نے بھی ایکسپیجنس کیا جو کہ ان کی پالیسیز تھی دراس کی کہ آپ کا دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں دراس کے اوپر ایک لوکل اور ایک کارپوریٹ ٹھیک ہے پہلے یہ تھا کہ آپ کا لوکل اکاؤنٹ جو تھا وہ کنورٹ نہیں ہو سکتا تھا میرے اس پاس بار بار یہ سوالات آتا تھے کہ کنورٹ ہو سکتا ہے حریص بھائی ہو سکتا ہے میں سب کو آبیسلی منع کر دیتا تھا لیکن اب الحمدللہ لوکل اکاؤنٹس بھی دراس کے اوپر کنورٹ ہو سکتے ہیں مطلعہ آپ کا ایکسسٹنگ اکاؤنٹ جو پرانا چل رہا ہے وہ بھی دراس کے اوپر کنورٹ ہو سکتا ہے اکسس اوپرومنت ہے ایک تو اپنے بزنس میچ سٹری کرنا ہے وہ تو آپ کی سب سے بیس ایکican令 وہ سب کچھ ویسے تو ہم بھی کربا کے دیتے ہیں لیکن آپ کو بتا موقعرومنٹس ایک تو اپنے بزنس میچ سٹری کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹویٹ مک ریکوائر ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپ کی آفا فائم پرسنس ریکوائر ہوگی پورٹفولیو ریکوائر ہوگا آپ کا پروڈک کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ڈیکوریشنز ہونی چاہیے آپ کی آس لیند پریزنز شو ہونی چاہیے آپ کی پیکیجنگ برینڈ کی ہونی چاہیے آپ کی پوری ایک پوری ایسا برینڈ آپ لے کے چلنے تو آپ کی کافی ساری چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہم سرپاس کروا کے دیتے ہیں سیلر کو ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ یہ ہے کہ لوگوں کی لوکل سیلر کے اوپر جن کے اکاؤنٹ ہیں جو کے لوکل سیلر میرے بھائیے بہنے کافی محنت کر رہے ہیں ان کے اوپر سیل نہیں آرہی ٹھیک ہے اس کے باوجود بھی لوگ لگے رہتے ہیں کام پہ لیکن پھر بھی ان کو کوئی خاص آٹکم نہیں ملتا تو وہ پھر چھوڑ کے چل جاتے ہیں دراز کے پلیٹ فرم کو ایک کوئٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں آہ آٹی میٹ بلندیوں کو ایک بار ٹچ کریں اس کے بعد پھر ہی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو رہنا ہے پلیٹ فرم پہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا کیونکہ آہ جو کہ اس کا فیوچر آپ کو پتہ یہ دراز مال کی طرف ہی ہے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں جتنے جائن جائن بیٹھ گئے آپ نے دیکھا ہوگا لسننگ کے اوپر وہ وہی بیٹھے ہیں ان کو کوئی بیٹ نہیں کر پا رہا ہے جو کہ بیٹھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو آہ آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرف آئیں اور اپنا ایک مارکٹ میں اپنی ایک جگہ بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر وہ مال پہ تو آبیسلی کافی آپ کو لینینسی ملتی ہے ایون دراز کی طرف سے آپ کو ایک ہی آکانڈ مینیجر آہ آسائن کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے کام کرتا ہے آپ کی پرولمز دیکھتا ہے آپ کو لائف شیڈ میں بات نہیں کرنی پڑتی ہی وارس اپ میں آپ کو انٹیک میں رہتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کا پہلے یہ تھا کہ کورپیٹ اکاؤنٹ کے لیے آپ کو بزنس بینک اکاؤنٹ کروانا پڑتا تھا اور پورا دراز کا بینک اکاؤنٹ ایک نئے سیرے سے کریٹ ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب لوکل اکاؤنٹ بھی آپ کا جو ہے وہ بھی کنورٹ کنورٹیبل ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ بھی آپ ایزیلی کنورٹ کروا سکتے ہیں اپنا آفیشل یہ صرف کوئی دو نمری نہیں ہے یہ پراپر طریقے سے آپ کروا سکتے ہیں کافی سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے تھے جو ان کو اکاؤنٹ اپنا کنورٹ کروانا ہوتا تھا جن کو میں نے آل لاسٹ ٹوئیئرز میں یہی ریپلائے کیا کہ نہیں ہو سکتا لیکن اب میں ہی اس پاس کلیم کر رہا ہوں کہ میں کروا چکا ہوں اور یہ ہو رہے ہیں اب کیونکہ دراز کی پولیسیز کے مطابق دیکھیں ہم چلتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آہ ہو رہا ہے آم یا تو میں نہیں بول دوں ہے نہیں ہو رہا تو میں بول دوں کہ ہاں ہو رہا ہے جو کہ پولیسیز آتی ہیں اس مطابق ہم چلتے ہیں اس کے مطابق ہی ہم سارا کام آہ پروسیجر کو ایک طریقے سے آہ فالو کرتے ہیں پوری ایک ٹائم لائن کو ٹھیک ہے جی اور ظاہر سی بات ایک تو سیلز کا سب پوچھتے ہیں ہاں جی بالکل دراز مال پہ آپ کا جی طرح لوکل سٹور پہ ہے آپ کی آہ جو بھی سیل آ رہی ہے اس کے دس کو نہ زیادہ کر لیں اب اس طرح سے آپ کے دراز مال کے پر ایک آہ سیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آپ کا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دراز مال کا سیلر ہو تو وہ اپنی چیز کو مارکٹ سے دو سو روپے تین سو روپے اوپر بھی رکھ کے بیچیں جو ایک پرائزنگ ہے مارکٹ کی تب بھی کسٹومر اس سے دراز مال کے سٹور سے پرچیس کرنے میں زیادہ سیٹسفائی ہوتا ہے ادھر دو فائل دے ہو آپ کا کیا ایک تو آپ کا زیادہ پروفٹ بنا دوسرا آپ کی سیل تو آئے گی آئے گی ٹھیک ہے تو ایک پروفٹ بھی آپ کا بنا اور رینکنگ بھی آپ کی ہے ٹھیک ہے تو ایک کامرس میں یہ ہی ہے جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے جو اتنی آپ کی رینکنگ یا ویزیبیلیٹی آگے ہوگی فرس پیج پہ یا ٹاپ پہ تو وہ اتنی ہی آپ کے سیلز آنے کے چانچز زیادہ ہیں اور آویسلی ہنڈر پرسنٹ ہیں یہ زیادہ سی بات ہے ویزیبیلیٹی کا سارا گیم ہے ایک کامرس تو سیلز پھر آویسلی اسی حساب سے آپ کی پاس آپ کے سٹور پہ آکے ڈراپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کی آرڈر لیمٹ کا بھی در کوئی ایشو نہیں ہوتا کافی زیادہ مطلب مال کے سٹور پہ آتے کے ساتھی ہر سکور کارٹ پہ مطلب میں نے مال کوئی سٹور ایک کا دکہ سے زیادہ دیکھا نہیں کی کوئی آرڈر لیمٹ سو سے کم ہو یا دو سو سے کم ہو ٹھیک ہے اسی حساب سے آرڈرز آگے گرتے ہیں اسی حساب سے آپ کا کام آگے چلتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کو مال مال پہ شفٹ ہونا ہو کنورٹ ہونا ہو تو میں نمبر چلا دوں گا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ واتس اپ پہ رابطہ کر سکتے اس نمبر پہ اور اپنا کنورٹ کروا سکتے ہیں دراز مال کے اوپر اپنا لوکل سٹور بھی ایون ٹھیک ہے جی ایک برینڈ کی طرح نے ایک طریقہ کار کی طرح لیکن اس پہ کیٹیگری اس ہے آپ کو ہر کیٹیگری کے حساب سے کام کنٹینیو کرنا پڑے گا کیٹیگری انلوک ہوتی ہیں اگر آپ ہیلتن ڈیوٹی انلوک کرائیں گے تو آپ کی ساری ہیلتن ڈیوٹی انلوک ہو جائے گی اگر آپ کو فرنیشر یا ہوم ڈیکیور بخراہ انلوک کروانی ہے تو اس سب انلوک ہو جائے گا کلوتھنگ انلوک کروانی ہے تو اس سب ہو جائے گا ایون کہ آپ اگر آپ مینیفیکچرر ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنا بزنس کو نیکس لیویل پہ دراز مال پہ لے کر آ سکتے ہیں ان کے لئے کافی زیادہ ایزی ہے ان کے لئے تو یہ سمجھ لیں آپ تو اس میں کوئی ایشو والی اس طرح کی بات نہیں ہے اگر آپ مینیفیکچرر نہیں ہے تو بھی کوئی ایشو والی بات نہیں ہے تو بھی ہم آپ کا پروسیجر آگے کنٹینیو کرواکے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مجھے دیجے کے جاتے آج کی ویڈیو پس اتنی تھی اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ